نمسکار ستر سال سے پاکستان کشمیر کی رٹ لگاتا رہا کشمیر تو ملا نہیں الڈا وہاں کے لوگ جو ہے وہ بھارت میں آنا چاہتے ہیں کشمیر کے خواب دیکھتے دیکھتے اب یہ حالات پہنچیے کہ کشمیر کو کاغذ کی لکی روپے کھیچ رہے ہیں پاکستان نے اپنے ایک نقشے میں بتایا ہے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ارے بھئیہ کشمیر تو ملے گا نہیں تو کاغذ کے اوپر لکیرے کھیچ رہے سے کیا فائدہ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ دلی کے اندر ایسیو کی بیٹنگ کا جو انویٹیشن آپ کو ملا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا آپ کو باہر کر دیا گیا سرس اب سے پہلے ہم بات کریں گے ایسیو کی میٹنگ تھی انڈیا میں اور بلکہ ہے دیلی میں اور اس کے لئے انویٹیشن دیا گیا تھا پاکستان کو اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ کشمیر جو دکھایا ہے انہوں نے کوئی میپ بنایا ہے اس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا ہے سر اتنی چھوٹی سی بات پر ایسا تو مطلب میپ میں ہی تھا نا حاصل میں تو نہیں لے لیا لیکن سر اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انویٹیشن کینسل ہو جانا چاہیے تھا آردو جید دیکھیں یہ ایک بہت پرانی قسم کی ایک ریتی ریواز میں بولوں گا کہ انڈیا پاکستان ریلیشنز میں جو ہمیشہ چلتے آیا ہے اور اس کا لیٹسٹ مینفیسٹیشن ہے جو ایسی او سمیٹ میں ایک پرٹیکلر جو میٹنگ ہوا تھا اس میں پاکستان کا میپ دکھانا ہوا انڈیا کا اوبجیکشن پاکستان کا باہر جانا اگر آپ دیکھیں لگاتار جب سے یہ کشمیر مدہ ہوا ہے پاکستان نے ہر فورم میں پاکستان نے زبردستی میپ کو غلط دکھایا یا اس طرح سے جان مجھ کے ایک ایشیو بنانے کے لیے ایک مدہ اس کو جس کو بلتے ہیں الائیو رکھنے کے لیے وہ بھار بھار کرتے آئے اور اس کو بھار بھار وہی سیم ریتی ریواز میں بھارت نے بھی اس کا کاؤنٹر بھی کیا ہے اگر آپ دیکھیں یو این کے کسی بھی ایک سمیٹ میں دیکھیں یو این کا کبھی بھی کوئی سمیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ پاکستان جو ہے کشمیر کا مدہ لے کے آتا ہی آتا ہے مدر ایک پکا لے کے آئیں گے اور آج کل کے تو نیا فیشن ہے کہ بھارت میں فاسشم چل رہا ہے اور باقی سب کچھ تو اس کا ایک کاؤنٹر جو رائٹ تو ریپلائی کے طور پر بھارت کا ایک بلکل لو لیویل یا جونیر لیویل آفیسر جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں وہ چاہے لیڈی ہو چاہے آفیسرز ہو اس کا ہم نے وہاں ہمیشہ دیکھتے ہیں تو یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ایک ان بیلٹ کہ جہاں پر انہوں نے اس مددے کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے کیونکہ میرے خیال سے اور خاص طرح پر اس میپ کا جو ایک سلسلہ شروع ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج جوول صاحب نے بھی ایک میٹنگ چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ جب وہ ایک میپ دکھایا جا رہا تھا تو وہاں پر وہ غلط میپ دکھایا جا رہا تھا تو میرے خیال سے ایک پروٹوکول کے حساب سے جو ڈپلومیٹک پروٹوکول کے حساب سے جہاں پر بھی آپ ایسے چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ایوائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ جس مددے پر آئے ہیں لوگ ملنے کے لیے اس مددے پر بات کریں نہ کی چھوٹی یا اس طرح کی جو بات جو اس مددے پر کوئی بات ہی نہیں اس کو چھوٹی اگر وہ میٹنگ ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے ایک ایسا ایک سلسلہ پاکستان نے جان مجھ کے شروع کیا ہے میرے جو انڈرسٹینڈنگ ہے جب سے ان کو ایک ریال انفلوینس کشمیر کے مددے پر لے کر نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ نہ کشمیر کے پولٹکس پر کوئی زیادہ انفلوینس کر پا رہے ہیں ٹررزم کی اوپر کچھ حد تک بھارت نے کنٹرول کر لیا ہے لائن آف کنٹرول پر بھی ایک سیسپائر ایکبریمنٹ ہے اور جہاں تک جو فری مومنٹ آف ٹررزم ہوتا تھا اس کا پہ بھی کافی کنٹرول ہے تو کس طرح سے انٹرنیشنلائز کیا جا سکتا کشمیر مددے کو تو بار بار ایسی چیزوں پہ ماب کو غلط دکھانا یا کشمیر اسیوز کو دکھانا ابھی حالی میں دو تی دن پہلے بھارت کا واشنگٹن ڈی سی میں ایک کشمیر کے اوپر ایک کانفرنس ہو تو وہاں پہ بھی جاکے کشمیر باکستانی کچھ لوگوں نے ہنگامہ سب کے تو یہ میرے خیال سے ایک ڈیسپریٹ ایٹم مانوں گا عرضو جی جسٹو کیپ ایک کشمیر مددے کو الائیو رکھنے کے لئے تاکہ جو کر رہے ہیں وہ پیچھے موڑ کے بتانے دیکھی ہم نے کیا ہے یہ اسی ایک اکیلا ریزن ہے دکھانے کے لئے کہ ہم نے دیکھو کشمیر مددہ بھارت میں جاکے اٹھایا یا آن لائن میڈیا میں اٹھایا تو میرے خیال سے یہ ناتنگ موڑ دن لیکن سر پاکستان ریلیشنز تو خیر پہلے بھی اچھے نہیں چل رہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مزید کوئی خرابی آئے گی کوئی ٹینشن بڑھے گی یا پاکستان کو برا تو لگا ہی ہوگا دیکھیں عزو جی میں مانتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ صرف کڑواپن جو ہمارے اس پہ ہے وہ رہتا ہی رہتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ایسے سلسلے کوئی بائیلیٹری ریلیشنز کو بہت زیادہ پیچھے لے جانے والی ہے جو آلڑی پیچھے ہے یا ایسا بھی نہیں ہے میرے خیال سے آنے والے دنوں میں پاٹ یہ دیفنیٹلی میرے سمجھ میں ایک ایمیچورٹی ضرور دکھاتا ہے اگر آپ ایک دونوں مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایسے چیزیں جو ایرتنز ہیں اس کو میں ایرتنز مانتا ہوں اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والے جیسے آپ نے صحیح کہا اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں کہ آپ نے غلط محب دکھایا چیزیں کیا آپ نے غلط محب دکھایا ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا یا اس طرح کا ایکشو ہو گیا تو اس سے کوئی کسی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو میرے خیال سے ایک لیکن ایک لیکن ایمیچورٹی مانوں گا میں کہ ایک ڈپلومیٹک ایک مچورٹی ہوتی ہے ایک چیزیں کی دونوں دیش کے بیچ میں ملنے کا وہ نہیں نظر آنا ایسے چیزوں میں اس سے صرف جیسے میں نے پہلے کہا ایک کڑواپن ایک بیٹرنس رہتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا لیکن سر کر ہم آگے بڑھے اور ہم بات کر رہے ہیں ایمی ایف کی ایمی ایف نے ریسنلی جو ہے ایک کے بعد ایک کنڈیشنز لگاتے جارہے اور ابھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا پاکستان کو کہ جی یا نیوکلئر ایسٹس کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ میزائلز آپ جو انہوں نے منشن کی ہیں کہ وہ نہیں بنا سکتے آپ کی خیال سے ایمی ایف کے پاس یا امریکہ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی کنٹری کو ڈکٹیشن دے سکے یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو بھی کنڈیشن ہے اس میں ہمیں تو کوئی بھی ڈکٹیشن دے دے گا لیکن یہ کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی خیال سے یہ پاسیبل ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلئر ایسٹس یا جو میزائلز ہیں ان کے اوپر روٹ لگائے دیکھیں اوفیشلی تو انہوں نے منہ کیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا کیونکہ انہوں نے بولا کہ اوفیشلی ہمارا جو رول ہے ایم ایم ایف کا وہ میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی یا فنانشل سٹیبلیٹی اس کو لے کے آنا ہے جب کوئی دیش ایم اF میں ایم اف میں ایم 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 ایف میرم بشنه ini that is the role which they see لیکن ایکی reality کیا ہے اยدو جی اگرام دیکھیں کہ یہ ایم 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 میں اتنے سارے countryz ہیں وہاں پر no one nation one vote یم ایم 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 وحاں پر ڈائریکلی پرپورشن ہے کہ آپ کتنا پیس اگر کوئی ایک بلوک 40% ڈونیشن کرتے ہیں کسی چیزوں میں تو ان کا سی تو ہوگا ہی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ان کو جو جو بولیں گے اس کو ماننا پڑے گا وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا تو اس لیے دیکھیں گے اگر آپ گول بینک یا آئی ایم اپ کو دیکھیں گے تو جن کا اتنا جتنے بھی ہیڈ اپ سٹیٹ ہے ہمیشہ یورپین یونین یا ویسٹر نیشن ہی ہوئے یو ایس کے اور باقی سب انہی کنٹریز کے آتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یو ایس چاہتا ہے کوئی چیز کرنا ہو تو آئی ایم اپ کے تھوڑ کرا سکتا ہے ایسا بات نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل دودھ کے دلے گی ہاں آپ صرف ری سٹرکچر کرو اکانومی کا ہمارا کوئی مطلب ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں بسمبر پچھلے سال سے اگر ایک ہم نومبر دسمبر سے یہ پیسے کی بات چل رہی ہے لیکن انہوں نے نہیں دیا ہے تو اس کا کئی سارے چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ کارن کیا ہے ایک تو ایک بہت سٹرانگ اینٹی یو ایس سٹیٹ سنٹیمنٹ عمران خان نے پاکستان میں اور پہلے سے بھی بہت جب سے یہ جو ایشوز ہوئے ہیں اپنانستانوں سے پہلے سے ایک سٹرانگ اینٹی امریکن سنٹیمنٹ پاکستان کے اندر پھیلائے گیا ہے اور ایک ہے بھی تو امریکہ بھی جانتا ہے کہ اس طرح کا ایک سنٹیمنٹ ہے اور دوسری چیز آج کے تاریخ میں جس طرح سے ایک انسٹیبلیٹی پاکستان میں ہے تو سب سے زیادہ وری اگر پاکستان میں یو ایس کو ہے یا باقی ویسٹن کنٹریز کو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عوام پاکستان کے تین ٹائم پر کھانا کھا رہا ہے یا پانی مل رہا ہے یا الیکٹرسیٹی مل رہا ہے اس سے کوئی ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے زیادہ حد ان کا مین کنسن ہے کہ جو نیوکلئے ویپنز ہیں اس کو صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر جب مان لیجئے کوئی ایسا کیونکہ اس سے سارے ٹروریس گروپ سب کچھ ہیں کسی کے غلط ہاتھ میں یا کسی چیز کا کچھ ایسا چیزیں ہوتا ہے تو یہ پورے دنیا کے لیے بربادی کی بات ہوگی تو اس چیز میں امریکہ اور یو ایس کے اور باقی جو ویسٹر نیشنز ہیں وہ ورید ہیں اور اگر انہوں نے انڈیریکلی ایم ایف کے طرح کرایا تو میں کوئی زیادہ اس سے حیران نہیں ہوں لیکن افیشیل ورشن یہ ہی ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے لیکن ہمیں ہی پتا ہے کہ کس طرح سٹیٹ کرافٹ میں انافیشیل ہی کئی سارے چیزیں ہوتا ہے تو اگر کسی نے کیوں میں بول رہا ہوں انافیشیل کیا ہوگا کیونکہ آپ ہی کا ایک منسٹر نے میرے خواہد سے فورنگ منسٹر نے پارلمنٹ میں کہا ہے کہ ہماری جو ہے نوکلی ویپنز اور مسائل پروگرام ہم بلکل انڈیپنڈنٹ ہے اور ہم نے فائننس منسٹر نے فائننس منسٹر نے کہا ہے فائننس منسٹر نے کہا ہے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ہم تو بلکل ہے جبکہ ایک پارلمنٹ کے ہی سینیٹر نے پوچھا کہ آپ ایم 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 سے ڈیلنگ پر کر رہے لیکن کیا باتیں ہوئی ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ ایکشن لے رہے ہو ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے تو کسی کو نہیں پتا تو that kind of secrecy ضرور ہے ابھی لیٹسٹ اگر ایم 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 کا دیکھیں تو ای دنگ آپ کا وہاں پر ایک کو ڈیفرنڈ لوگوں کو ڈیفرنڈ ریٹ آف پیٹرول کا پیسا ویسے کا کچھ فیول کا وہ چل رہا ہے جو امیر ہے وہ سو روپے ایکسرا دے گا جو گریب ہے وہ اتنا نہیں دے گا تو اس کا بھی ایم 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 نے پوچھے کہ بھئی یہ آپ نے کس سے پوچھے کیا ہم سے پوچھا نہیں ہمیں اسپلین کرو کہ یہ پلان کیسے ہوگا یہ حقا تو لوگا نہیں ہو تو اتنا کنٹرول اگر کوئی ایجنسی کرتا ہے پاکستان کے اندر تو یہ کیا ہم مانے کہ نہیں وہ نوکلیر ویپن تب سے بڑا پرائیورٹی ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایک چچا بھی نہیں ہو یا ایسا مجھے لگتا ہے وہ بہت confident نظر آتی ہے چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو پاکستان میں ہمیشہ سے یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ ڈرے رہتے ہیں کہیں کوئی لے نہ جائے کہیں کوئی رکواہ نہ دے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے اس طرح کی situation پاکستان کے ساتھ کیوں ہوئے دیکھیں اس کا میں یہی مانتا ہوں کہ سب سے پہلے جو جو پولسی ہے نیوکلیر پولسی تو ایک نیوکلیر باوم بنانا ایک ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کی اوپر ایک قریبیلٹی پورے ویشو میں بھی ہائے کہ ہاں یہ ایک ریسپانسیبل نیوکلیر پاور ہے تو میرے خال سے آج تک پاکستان کے اندر میں وہ ایک ریسپانسیبل نیوکلیر پاور کا status نہیں دیا ہے کسی بھی ویسٹرن کنٹری جیسے میں نے پہلے ہی بولا ایک ہمیشہ ایک وری رہا ہے کہ یہ جو نیوکلیر باوم وہ کیا صحیح جگر پر ہے صحیح ہاتھ میں ہے سیفٹی ہے کیونکہ وہاں پر ایک نیوکلیر پرویفریشن کی بات ہوئی ہے کہ پاکستان نے نورت کوریو کو سپلائی کیا ہے پاکستان ہمیشہ کہا تھا کہ ہم اوروں کو بھی دیں گے تو اس طرح کے چیزیں ہمیشہ پاکستان کے پر پریشر رہا ہے تو ایک ہے کہ پریشر ہمیشہ رہا ہے کہ گلت کوئی نہ ہو تو وہ ڈرے ڈرے اس لیے رہتے ہیں کہ کوئی مان لی جائے سسٹم تو ہے میں یہ نہیں مول رہا ہوں کہ کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اس سسٹم میں لوپھولز ہے یا نہیں ہے ایک چیز بھول رہا تھا دوسری چیز نیوکلیر بیرپن کا اکیلا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکنومک پاور ہو ملٹری پاور ہو ڈیپلومیٹک پاور ہو صرف اکیلا میں میرے پاس نیوکلیر بومب ہے میں اس کو فورٹ دوں گا کر کے بولنے سے آج کی تاریخ میں میرے خال سے لوگ وہ سمجھ میں آئے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے تو جب تک آپ کے پاس باقی سارے پار نہ ہو تب تک اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ دیں گے کیونے پتا ہے کہ اگر آپ یہ نیوکلیر بومب یوز کریں گے تو نیچرل ہے کہ سب سے زیادہ ایفیکت تو پاکستان کے اوپر ہی ہوگا اگر مان لوگ اگر کبھی بھی ہوتا بھی ہے انگر پاکستان کے بیچ ہوئی یود ہوتا ہے ایفیکت تو پاکستان کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ایک چیز ڈر تو رہتا ہے جس نے جس نے آرڈر دینا ہے تو میرے خیال سے ڈر جو پاکستان کا وہ دو چیزوں سے ایک لیکن ایک لیکن لیکن سیر اگر ہم آج کل کی بات کریں عمران خان بار بار جو ہے وہ آرمی کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی الیگیشنز لگاتے ہیں خاص طور پر آرمی چیف جو پہلے گئے ان کا نام لے کر بات کرتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا آپ آرمی سب کچھ سننے کے لیے تیار ہو گئی ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی اپنے اوپر کسی قسم کی الیگیشن کنٹری کے اندر سے سننے کو تیار نہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت سے کیسز بھی دیکھیں جس میں میسنگ پرسنز کا ایشو ہے ایجنسیز اٹھا کے لے جاتی ہیں اور کئی طرح کی چیزیں جو کسی سے ڈکی چپی نہیں لیکن اس وقت عمران خان ہو یا ان کے سپورٹرز ہو یا کئی دوسرے لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں اور کرپشن کی بھی بات کی جا رہی ہے اور جس کے سن کی گورنمنٹ چینج کی جاتی ہیں جس طرح سے اسٹابلشمنٹ کے طرح اس کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چینج ہے یا پھر کوئی مزید کوئی پرابلم پاکستان کے اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ لے کر آئے گی پبلک کے لیے دیکھیں آزو جی میں یہ مانتا ہوں کہ بہت ہی ایک سنسیٹیو ٹائم کے طرح پاکستان جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایوری بڑی نوز آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن سب سے اہم چیز جو ہے مان لے جی یہی سوال اگر آپ نے پچھلے سال پوچھا تھا تو میں بولوں گا کہ آرمی جو ہے پھر بھی جیسے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آرمی پولٹک سے دور رہنا چاہتی ہے اٹلیسٹ ویزیبل طریقے سے بیگراؤن پر وہ کام کرتے آئے ہیں وہ کریں گے بھی لیکن جو ویزیبل انوالمنٹ ہے وہ نہیں ہے لیکن آج کی تاریخ میں کیا کیا ہو رہے آپ دیکھئے ذرا ایک جو الیکشن کمیشن نے پنجاب الیکشنز کو رد کر دیا ابھی ہم نہیں کرا سکتے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہے سیکیوریٹیز کا پرولم دن دول ہے تو اس کا ایک ہوپ پہ عمران خان تھے دوسری چیز عمران خان کو ایرسٹ کرنے کے لیے پوری فوج پاکستان کے پولیس فوج کے ناکام رہی تو اب یہ حالت ہو گئی کہ جو سٹریٹ پاہ رہا ہے جو عام جنتہ کا جس طرح سے جو imagination ہے وہ عمران خان نے حاصل کیا ہے چاہے ریلیجن کو یوز کرتے ہوئے چاہے یہ جو بیراسکاری اور جو جو فرسٹریشن ہے کہ پیسے نہیں ہے یا جو ایمپلائیمنٹ نہیں ہے یا تیل کے پیسے سب کا تو اس فرسٹریشن کو چینلیز کر دیا اور تیسری چیزیں جو انسیکریٹی ہے ہر جگہ پر یو ٹیرریس اٹیک ہو رہے میرے خیال دیکھ ایک ریپورٹ آپ ہی کے وہاں سے آیا تھا پچھلے سال ٹویٹی ون سے لے کر ٹویٹی ٹو کے بیچ میں جو ہے کم سے کم ستائیس پرتیشت کا جو انکریز ہوا ہے جنوری میں ایک بام بلاس جس میں سال لوگوں کی مہت تو ایک انسیکریٹی اس طرح سے ہے تو اگر اب پاکستان آرمی نے انوال اپنا نہیں کیا تو پاکستان آرمی کی سروائیول کوسچن پرے گا کیونکہ مان لیجیے پوری کی پوری جو یوت بگیڑ ہے عمران خان کا ابھی تو عمران خان صرف پوٹ شوٹ لے رہے ہیں جنرل باجواکار باقی ایسے گن چن کے لیکن یہ سٹریٹ کے لوگ اگر ایک دم بیرل کی طرف مڑ جاتے تو کس طرح سے کنٹونمنٹ کی طرف یا جو اسٹیبلش جسے کہتے ہیں وہ اگر سٹریٹ پہ آگئے اور آرمی کے خلاف ہو گئے جیسے ریولیویشن ہوتا ہے یا کئی دیشوں میں نہ دیکھا ہے تب کیا ہوگا کس طرح سے آرمی ریعت کرے گی تو میرے ملٹری پاریڈ کی کی سب چیز جو ہوا ہے تو ملٹری پاکستان کا ایک بہت اہم ڈیسیشن لینے کے اردگرد ہے یہ میں مانتا ہوں کیونکہ اکٹوبر میں جو الیکشن ہونے ہیں پاکستان میں اگر وہ الیکشن کرتے ہیں تب بھی پاکستان فوج کو پرابلم ہوگی کیونکہ آج کی حالت میں میرے خاص سے عمران خان جیتنے کا جیتنے کا جیتنے ہے کیونکہ جیتنے بھی یہ جو گورنمنٹ ابھی ہے ان کے پاس نہیں لگتا بوٹ ملیں گے لیکن آج میرا assessment ہے اگر امران خان کی سپورٹ ہے وہ ہے کہ وہ جیت سکتے اگر عمران خان جیت گیا تب پاکستان آرمی کے پروبلم ہوگی اگر عمران خان ہارتا ہے جیسے میں نے پہلا کہا پوری کی پوری سٹریٹ جو فائٹ ہے وہ پھر جیسے ایک پولیس نے ایک 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 لوگ آگئے مان لی جی پوری الیکشن کو انہوں نے ریت کر دیا تو کیا ہوگا دیش کو میرے اس کو آگے چل ندی جی اس طرح سے آرمی کے اوپر الگ رہی ہیں چاہے وہ سچی ہو سچ ہو یا جھوٹ ہے اور اس سے تو انکار نہیں کر سکتے ہم لوگ تو آپ کے خیال سے ایسا نیبر جیسے ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کو پاکستان بھارت کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کے خیال سے یہ صحیح ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں حضور جی جس کے کافی ایفیکٹ ہمارا پہ پہ پڑتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں تو اس سے ہم لوگ اس کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان آرمی کے اندر ہر کنٹری کرتی ہمیں بھی کرنا چاہیے لیکن جیسے میں نے کہا ایک ٹیپنگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں پاکستان آرمی کا وہ ایک پبلک اپین نے ٹوٹلی ان کے خلاف ہو جیسے سیونٹی وار کے بعد ایک خلاف ہوا تھا اور کافی ٹائم لگا تھا واپس ان کے جو ریلیس کر رہا ہوں کیونکہ امران خان نے اس طرح سے کرپشن چارجز جنرل باجوار کے خلاف پرسنر چارجز ہر دن کوئی سٹوری آتا ہے اور جو کبھی پاکستان آرمی میں جانتا ہوں ہائر لیول پر کافی کرپشن ہوتا ہے سسٹیمیٹک ہے وہ سب میں مانتا ہوں لیکن پھر بھی ایک عام ناغری کے اوپر ایک فوج کے اوپر ایک ایمیج رہتا ہے کہ یہ پرائم نیسٹر یا ایکس پرائم نیسٹر یا پولیٹیشن نے جو نہیں کیا وہ عمران خان کر رہا ہے تو اس کا پرہ پڑے گا کیونکہ جو عام جنتا دیکھتی کہ ہمارے فوج کے بارے میں ایسا ہے تو وہ کیسے ریاکٹ کریں گا میں یہ نہیں پتا لیکن تو میرا یہ ماننا ہے کہ چلتے رہیں گے تو کیا فوج چپ بیٹھے گی میرا یہ ماننا ہے کہ کب تک چپ بیٹھ سکتی ہو تو وہ action کیا ہوگا بھارت observe تو کرے گی چلے گی and of course we will be keeping close آئی کی کیا ہمارے پر بھی جو بھی ہوتا ایک reaction یا جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک effect یا وہ پر جو ہونا ہے اس کے لئے کاؤنٹر تیار کر کر رہے گا ہمیشہ ہمیشہ خوش ہو رہا یا دکھ ہو رہا نہیں ہے it's an internal issue but ہم جو ہم ہم definitely focus ہو گا لیکن میں یہ ضرور مانوں گا کہ پاکستان آرمی بہت ایک بہت sensitive time پر چل رہا ہے کیونکہ وہ action لیں گے تب بھی problem ہوگی اور action نہیں لیں گے تب بھی بڑی problem بھی رہ سکتے ہیں جی سر بہت ساری لنک چھوٹ جاتا بیچ میں جی آپ امران خان کہہ رہا نیوٹرل ہونے تھا پاکستان آرمی کا جب پاکستان پرائم نیوٹرل ہمیشہ امران خان کہہ تھے کہ آبی آپ نیوٹرل بننے کا ٹائم نہیں ہے آپ نے ایک stand لینا ہے جب وہ پاکستان آرمی سٹیٹ میں ہے اب وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر وہ action لیتے ہیں تب بھی problem ہوگی کیونکہ وہ directly involved ہوں گے لوگوں کے ساتھ اور اگر action نہیں لیتے ہیں تب بھی جو بیستی ہے جو اس طرح کے جو irrelevance کی طرح جو پش کرتے جا رہے ہیں پاکستان آرمی کو جانا پڑے گا تو میرے خیال سے یہ دونوں position ہے بہت مشکل situation پاکستان آرمی کے اوپر ہے اور بار بار جو وہ انٹرفئر کرتے ہیں پلٹکس میں ادھر سے بھی ہٹنا پڑے گا ہو سکتا ہے ٹائم لگے لیکن پروسس شروع ہو گیا اور کافی تک دیکھ رہے ہیں ہم چینجز بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا نو کے دوبارہ پلٹ کے کوئی اسی قسم کی بات ہو کیونکہ لوگ اکثر جو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے آئی بل سپرائز کیا اگر ملٹری دوبارہ بہت ہو گیا اور کوئی کارن بھی ڈھونڈ گے وہ کچھ کارن یاد produce کریں گے یا create کریں گے اور اس کے قررن پہ آنے والے دنوں میں مجھے کوئی سپرائز نہیں ہوگا کہ واپس جیسے پرانے ٹائم پہ پر 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 اگر آب ہی گئے تو ملک کیسے چلائیں گے تو یہ بیٹھے رہے پولیٹیشن کوئی رہنے دیں اور پبلک کا غصہ سارا پولیٹیشن پر ہی نکل جائے کیونکہ اگر آرمی آئی تو وہ سمار لے کیسے چیزوں کو وہ بغیر فنڈ کے یہ یہ کشو ہے جس کی وجہ سے لگ رہے کہ وہ بہار رہ کر ہی کے لیں جانے سے پہلے ایک پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے نمسکر نمسکر